محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے کثیر تعداد میں الحمدللہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اس نشست میں خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا آبد سلیمان روپڑی صاحب حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حضرت مولانا عبد المنان راسق صاحب حضرت مولانا محمد یاسین حیدر صاحب حضرت مولانا قالی محمد یعقوب صاحب حضرت مولانا منیب الرحمن راسق صاحب حضرت مولانا عبد الرشید شورش صاحب مولانا احسان اللہ مجاہد صاحب اور دیگر علماء اکرام انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے جن کے مینے نام لیے ہیں ان میں سے زیادہ تعداد میں الحمدللہ علماء اکرام تشریف لات چکے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے درمیان اور علماء اکرام کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا خطابات کے سلسلے کو آگے جاری اور ساری رکھتے ہوئے میں دعوت خطاب دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین الحمدللہ اللہ ذی کسا اہل الحدیث رضا الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفاشانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملت الشرع بمزید تشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیجین الاخیار وآله الطیبین الاطہار كلهم اہل الحدیث من الابرار اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم وما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قز اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرات من امرهم ومن یعس اللہ ورسولہ فقد زلال مبین شرک و بدت ہے گہری کھائی جس سے ہم دراتے ہیں دور رہو ان رستوں سے جو دوزک میں لے جاتے ہیں سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں زیوکار سامین ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز تاریخ پہ مسلک پر گفتگو فرما رہے تھے آپ سے ہم کلام تھے انہی کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا اور قرآن پاک میں نون والقلم وما یسترون قلم کی قسم قلم کے لکھنے کی قسم نون کی قسم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَكَ اللَّهُ الْقَلَمُ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور جیسے ہی قلم کو رب العزت نے پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا اُکْتُبُ قلم نے پوچھا مَا ذَا اَكْتُبُ اللہ جی میں کیا لکھوں رب العزت نے شاہد فرمایا اُکْتُبُ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ مخلوق کے بارے میں تخلیق کے بارے میں جو کچھ پیدا کیا جائے گا اس کے بارے میں لکھ قلم نے لکھا قلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اس نے لکھا لوح پہ اور لوح کے درمیان میں لوح جو آسمانوں سے بڑی اس کی وسط چڑائی انچائی آسمانوں زمینوں سے زیادہ اس کے درمیان میں اللہ رب العزت نے لکھایا لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ رب العزت کی توحید اس کی علوہیت اور ارشاد و دینہ الاسلام دین اسلام کا انتخاب اور ساتھ میں لکھایا وَمُحَمَّدُ النَّبِيُهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُحَمَّدُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَا جو رب کی رضا پہ راضی آقا علیہ السلام کی مدھت اور رسالت پہ راضی دین اسلام پہ راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں میں اسے ہاتھ سے پکر کر جنت الفردوس کی طرف لے جاؤں گا اور رب العزت ارشاد فرمائیں گے تم مجھ پہ راضی میرے نبی پہ راضی دے لے اسلام پہ راضی آئے تجھے جنت الفردوس عطا کر کے میں تجھے راضی کر دوں گا سامنی زیبقار میرے ساتھی بات کر رہے تھے میرے ذہن میں بڑی بڑی ہستیوں کے تذکرے ایک ہستی کا تذکرہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں وقع امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کے حوالے سے علامہ مدینی نے لکھا تاریخ اسلام میں ختم نبوت کے لیے رسالت کے لیے بڑے بڑوں نے بڑا بڑا کام کیا مگر اس حوالے کے لیے سید نابو بکست صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کام کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے کام کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا وقت کا بادشاہ وقت کا حکمران قرآن پاک کے اندر تحریف کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے قرآن کے مخلوق کا فتوہ پھیلا دیتا ہے روح زمین پر یہ فتوہ پھیلتا ہے الناس وعلی دین ملوکہم لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں کم ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہترین جہاد ہے وقت کا امام فتوہ کو دیکھتا ہے ہر کوئی لکھتا ہے فتوہ کے اوپر واللہ آلمو بسواب جو فتوہ لکھا کہتے ہیں جو لکھا گیا ٹھیک ہے وقت کا امام کے پاس وہ فتوہ آتا ہے فتوہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے القرآن کلام اللہ لئیسا بھی مخلوق احمد ابن حنبل اس کے لیے یہ لکھتے ہیں اوپر لکھا ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے جب یہ فتوے کو دیکھتے ہیں لکھتے ہیں القرآن کلام اللہ لئیسا بھی مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے بادشاہ وقت مرواتا ہے مار مار کر کے کوڑوں سے لہو لہان کروا دیتا ہے اور کوڑا وہ ہے وقت ایک اور امام امام بخاری رحمہ اللہ جب پتا چلتا ہے ایک شخص ہے جو بار بار آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو سرہ رہا ہے القرآن کلام اللہ لئیسا بھی مخلوق اس کوڑے سے جس کو ذربیں لگائی جاتی ہیں وقت امام امام بخاری رحمہ اللہ بخارہ سے سفر کر کے وہ کوڑا دیکھنے کے لیے جب بغدال پہنچتے ہیں اس کوڑے کو دیکھتے ہیں امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو روان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اس کوڑے سے کسی ہاتھی کو مارا جاتا وہ بھی زمند پہ وست ہو جاتا احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا لوگوں نے کہ ایسی بات تھی آپ کی چمڑی ادھیڑی جاتی تھی جسم سے نکلنے والا خون چربی نکل نکل کر کے آپ کی ہڈیاں تک ننگی ہو گئی بتائیے آپ کو سبر کیسے آتا تھا کہتے ہیں میں جب اللہ کا قرآن پڑھتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا جنت سے اللہ کے فرشتے اتر آئے ہیں اور اتر کر مجھے سلام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں لا تخاف ولا تحزن درنے کی ضرورت نہیں گبرانے کی ضرورت نہیں اللہ رب العزت تمہارے لئے جنت کی مہمانی کا اعلان فرما رہے ہیں اور حضرات پھر وقت گزرتا ہے وہ وقت کا امام ایک بادشاہ مرا دوسرا بادشاہ مرا تیسرا بادشاہ آیا بادشاہ ایک دن خواب دیکھتا ہے پھر دوسرے دن خواب دیکھتا ہے پھر تیسرے دن خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر ایک ہی بات آ رہی ہے جاؤ فلان جیل کی فلان کوٹری کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پھر احمد ابن حنبل کی زیارت کے لیے آتا ہے جیل کی ساری کوٹرییاں تاریخی کے اندر ڈوبی ہوئی احمد ابن حنبل کی کوٹری سے نورانی شعائیں منور ہو رہی ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا آیا دیکھا وقت کا بادشاہ بیڑیاں کھولتا ہے کہ حضرت تین دن سے خواب دیکھ رہا ہوں آپ نے بھی لگتا ہے کوئی خواب دیکھا مجھے خواب میں بشارت ہوئی کہا میں تین دن سے خواب دیکھ رہا ہوں حضرات ہمارا ایمان خوابوں پہ تو نہیں مگر وہ بات جو شریعت کی مطابقت میں ہو شریعت کی مطابقت میں ہو کہا مجھے بھی وہ خواب چنائیں جو آپ نے خواب چنا کہا مجھے خواب میں میرے عب العزت نے دکھایا رب العزت نے حشر کا میدان مجھے دکھایا حشر کے میدان میں رب العزت نے مجھے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا اور حضرات حشر کا میدان ہو ہے جس کا تقشہ اللہ کا قرآن کھینکتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون اِلَّا مَنْ عَزْنَ لَهُ الرَّحْمَانَ وَقَالَ سَبَابًا آج فرشتے بھی آج انسان بھی آج ملائکہ مقربین آج سارے کے سارے جنات سامنے کھڑے ہوئے آج رب کے سامنے کوئی نہیں بول رہے آج وہی بولے گا جسے اللہ بولنے کی اجازت اتا فرمائے گا یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون اِلَّا مَنْ عَزْنَ لَهُ الرَّحْمَانَ وَقَالَ سَبَابًا وقت امام کو پوچھا امام جی بتائیں آپ کے ساتھ جیل میں کیا گزری کیسے گزری کہا لکھتے تھے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کے بادشاہ کی بات کو مانو میں نے نہیں مانا علیہ السلام کی یہ حدیث پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت حشر کے میدان میں پوچھتے ہیں بتائیے حمد بن حنبل جی آپ کو یہ بات کہاں سے پہنچی کہا میں نے اپنے استاد امام سفیان سے یہ حدیث پڑھی تھی حشر کے میدان میں اللہ رب العزت امام سفیان کو کھڑا فرما دیتے ہیں بتائیے آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی کہا میں نے اپنے استاد امام وقی سے پڑھی امام وقی کو پوچھا پڑھا اپنے استاد امام وقی سے پڑھی امام وقی کے سامنے امام وقی کو لائے گیا امام وقی سے پوچھا کہا اپنے استاد اکرمہ سے پڑھی اکرمہ سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی کہا یہ حدیث میں نے پڑھی اروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اروہ بن زبیر کون اسما بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمد یعشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے جن کے حوالے سے امام منظری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے جنات کا بادشاہ کہتا ہے جاؤ اروہ بالزبیر کی گردن کو تن سے جدا کر دو ساتھ ہی ایک اور جنات میں سے بیٹھا ہوا کہا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سارے شیعتین جنات مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کہا کیوں نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لئے نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ سکھایا ہے جو یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے صبح سے شام ہو جائے سامت سے صبح ہو جائے ساری کائنات کی شیطانی طاقتیں مل کر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے کہا یہ وظیفہ پڑھا کہا آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی کہا اپنی خالہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی اللہ رب العزت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے ہیں آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنی کہا میں نے سنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ساری انسانیت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیداہ ابی و امی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آپ نے یہ حدیث کیسے بیان فرمائی اللہ جی میرے پاس جبریل امین لیا کے آئے جبریل جی آپ نے کہاں سے اللہ جی میں نے اللہ سے اللہ تجھ میں کہاں سے آئی قلم سے پھر رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَسْتَكُمْ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَسْتَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں اللہ سے بڑھ کر سچا کلام کسی کا نہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں بھی سچا میری لہ بھی سچی میرے قلم بھی سچا جبریل بھی سچے محمد الرسول اللہ بھی سچے عائشہ شدیقہ بھی سچی عروہ بھی سچی اکرمہ بھی سچے وقی بھی سچے صفیان بھی سچے امام ابن حمل بھی سچا حضرات یہ تو ہے حشر کا میدان ایک اور حشر کے میدان کا نقشہ بیان کر کے آج کی بات کی یہیں پہ تکمیل کرتا ہوں ایک اور بھی گروہ ہوگا جو نبی کی حدیثوں سے پیار کرنے والا ہوگا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمیع منا حدیثا فبلغہو اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے حشر کا میدان ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یجیونا یجیونا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے روایت بیان فرمایا آقا علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی یجیونا اصحاب الحدیث وما ہم حابر اہل حدیث آئیں گے ان کے حاتوہ میں قلم دبات ہوگی اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے انتم اصحاب الحدیث انتم اہل حدیث انطلقو الالچنہ اللہ کی توفیق اور فضل سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے تم اہل حدیث ہو جنک میں داخل ہو جاؤ حضرات اس گئے گزرے دور میں بڑے مشکلات کے حالات کے آپ نے سامنے کیے ہم بھی کہتے ہیں مشکل ترین حالات ہو سرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو تب بھی لوگوں حق کی آواز کو بلند کرتے رہنا شولوں پر شراروں پر تلواروں کی دھاروں پر وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہنا درتی بس ہوئے چند کرتے رہنا سنانا کتاب سنت کے فسانے کو اس کی راہ پہ لگانا زمانے کو اور دنیا والوں کو بتا دینا کہ مسلک اہل حدیث نام ہے اتیو اللہ واتیو الرسول کی آواز کا ترکتو فیکم امارین کی صدای دل نواز کا ما آتاکم الرسول فخضوہ کی پکار کا میں یشاکی کر رسول لاکللکار کا لا تکتبیو خو خطوات الشیطان کے فرمان کا فالیحضر اللہ جین یخالفونا ان امرہی کی نشان کا میں یبتغ غیر الاسلام دینہ میں اسلام مطین کا اند دینہ انداللہ الاسلام میں دین کا یہ حق شہدائیوں کی آواز ہے صرف سچ کے دائیوں کی للکار ہے حضرات وقت گزر گیا وقت گزر رہا ہے آپ کے سامنے بڑی بڑی شخصیات اسٹیٹ پہ تشریف فرما میرے قائدین اسٹیٹ پہ تشریف فرما ان کی موجودگی میں آپ کی موجودگی میں ایک پیغام دے کر مرکزی چمیت احل حدیث کے سپاہ سالار قائد امیر محترم حضرت پروفیسر عبارت کے اندر ہم دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ستیزہ ایک کار رہا ہے ازل سے تائم روض چراغ مصطفی سے شرار ابو رہبی احل حدیث وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے نکلتا ہے احل حدیث وہ ہوتا ہے جو حق کو سمجھتے ہوئے حق کے لیے دان جینا جانتا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ دوگو ذہن میں رکھو کہ خوف و اندیش آؤ تازیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے حاکم روز مقافات کو راضی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے اور آخر میں اپنے شہید قائد حضرت اللہ محسان الہ زہیر رحمہ اللہ کے وہ الفاظ دہرا کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں آپ نے انشاءاللہ کہہ کر میری بات کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے زور لگا کر کے صرف انشاءاللہ کہہ کر جواب دینا ہے اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا بڑے چذبے کے ساتھ بڑے تندنے کے ساتھ ولولے کے ساتھ دل کی آواز آپ کے ہونٹوں تک آئے اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا اس ملک میں نبی کا فرمان آئے گا اور چوبی اس کی رحمہ رکاوٹ بنے گا یہاں سے جائے گا وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین